The poem Oh Where Are You Going? W.H. Auden The poem basically the writer describe in this poem about the sum of the segment in the life Basically in this poem اس poem میں writer جو ہے وہ ایک ایسے کردار کو بتاتا ہے جو کہ دوسرے کردار کو جو بہادر ہوتا ہے اس کو روکتا ہے یعنی کہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بزدیل بھی ہوتے ہیں جو تو خود کام کرتے نہیں اور دوسرے کو بھی جو ہے وہ ڈرا دھمکا کر پیچھے کی طرف جو ہے موڑ لیتے ہیں From the first tense Oh Where Are You Going? Said Reader To Rider Oh Where Are You Going? تم کہاں جا رہے ہو Said Reader پڑھنے والا To Rider گڑ سوار سے پوچھتا ہے یعنی کہ منزل کی طرف جو شخص جا رہا ہے اس سے جو ہے پڑھنے والا اس سے نکمہ شخص جو ہے بزدیل شخص جو ہے اس سے پوچھ رہا ہے کہے تم کہاں جا رہے ہو That valley is fatal وہ ہلاکت زدہ جو ہے وادی ہے جہاں تم جا رہے ہو When furnace فرنس مطلب بھٹی burn وہ وادی ہلاکت سے بھری ہوئی ہے جب سورج کی تپس جو ہے اسے جو ہے اسے بھٹی بنا دیتی ہے اسے جلا دیتی ہے یعنی کہ وہاں پر بربادی ہی بربادی ہے جہاں تم جا رہے ہو When do The midden Whose order will midden ادھر دور غلازت کا ایک ڈھیر ہے جسے تم جو ہے سونگ نہیں سکتے اگر تم سونگ ہوگے اس کو تو پاگل ہو جاؤگے مثال کے طور پر اب رائٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ رائٹر جو ہے پوئٹ جو ہے وہ اس کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے ایک کریکٹر ہے جو کہ بہادر ہے وہ جانا چاہتا ہے وہ محنت کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرا کریکٹر جو بزدل ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کے اوپر پینترے ازم آ رہا ہے That gap gap کا مطلب یہاں پر کھائی ہے وہاں پر کھائی ہے وہاں ایک بڑی کھائی ہے جو کئی آدمیوں کی کبر بن چکی ہے جسے دیکھ کر طویل کامت شخص یعنی کہ بہادر انسان بہادر سے بہادر انسان بھی پھلانگ نہیں سکتے اور خوف کھا کر اس میں گر جاتے ہیں ہار جاتے ہیں بسیکلی ان دس ٹینزا دیر ایز ای ہوس مین وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اس کی منزل مقصود کی طرف جانے والے راستے مشکلات سے برے ہوئے ہیں کاری اسے ایسے خطرناک سفر پر جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ راستہ ایک جو ہے وادی ہے اور دشوار راستوں سے جو وہ وادی ہے وہ وادی کا جو راستہ ہے وہ بڑا ہوا ہے یہ وادی مولک ثابت ہوتی ہے راستے میں جو ہے غلازت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں تم اس راستے پر جو ہے نہیں جانا اگر تم جاؤ گے اس راستے پر چلو گے تو جو ہے تم کیا ہو جاؤ گی جی تم اس میں ڈوب جاؤ گے اگر ایک پائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایک اچھا انسان برے انسان برے کام کی طرف جانے سے بھی روک رہا ہے اور ایک برا انسان جو ہے اچھے کام کرنے والے بندے کو اچھے کام کی طرف جو ہے نہ جانے سے بھی روک رہا ہے in the next answer یعنی کہ خوفزدہ شخص جو ہے وہ مسافر سے کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ imagine کرو تصور کرو that dusk اندھیرہ will delight دیر تک چھایا رہے گا on your path تمہارے رستے پر to the path جب تم گزرو گے یعنی کہ تم جب منزل کی طرف جاؤ گے تو جانے والے راستے پر دیر تک اندھیرہ چھایا رہے گا یعنی کہ تم جو ہے وہ ڈرے رہو گے جس طرف جس منزل کی طرف تم بڑھ رہے ہو you are diligent تمہاری کڑی محنت looking تلاش discover دریافت کرنا the lacking کمی فقدان یعنی کہ تمہاری کڑی تلاش تمہاری محنت تمہاری خوراک پانی آرام یعنی کہ تمہارا سب کچھ کمی کو دریافت کرے گا کیا جی یعنی کہ تم جتنی بھی محنت کرو گے اس کام میں تم اس کام میں ہار جاؤ گے تم ایک وقت آئے گا اس میں جم جو ہے lose heart ہو جاؤ گے تم بزدل ہو جاؤ گے your footstep تمہارے قدم feel from granite یعنی کہ پتھر یعنی کہ granite کا مطلب ہوتا ہے پتھر وہ پتھر جو دھاتو ہو to grass یعنی کہ grass کا مطلب گھاس تمہارے قدم پتھروں اور گھاس پر چلنے کے سوا کچھ محسوس نہ کریں گے مطلب جی تم زندگی میں اور کچھ نہ کر پاؤ گے تم زندگی میں کوئی بھی احساس نہ لے سکو گے تم زندگی میں کوئی بھی feeling کوئی بھی احساسات کوئی بھی اور چیز کوئی خوشی نہ لے پاؤ گے اگر تم اس رستے پر چلے گے دردگی میں دردگی میں ایکی طرف اس کی پیش قدمی کی تاخیر کر دی گئی راستے میں خوراک پانی آرام اور اس قسم کی دوسرے چیزیں بھی نہیں ملیں گی یعنی کہ کوئی بھی سہولت نہیں ملے گی جب وہ اس راستے پر گامزن ہوگا مگر اس کی کوشیں بے فائدہ ہوں گی وہ کوشش تو کرے گا لیکن کوشیں بے فائدہ ہوں گی In the third stanza Oh what was the bird said horror to the hearer horror مطلب دشت زدہ hearer مطلب سامے سننے والا اب جی Oh وہ کون سا پرندہ تھا دشت زدہ شخص جو ہے سننے والے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے Did you see that shape تم جو ہے اس بوت یعنی کہ تم نے وہ بھولیا دیکھا ہے تم نے وہ بھول دیکھا ہے In the twisted trees کیا تم نے الجے ہوئے گھنے درختوں میں ایسے بھول یعنی کہ ایسے درختوں کو ایسی بلاؤں کو دیکھا ہے کیا تم نے اپنی زندگی میں ایسی مسیبتیں دیکھی ہیں behind you softly the finger finger مطلب یہاں پہ کیا جی figures figures مطلب boot come softly دبے پاؤں یعنی کہ وہ بھول دبے پاؤں تیزی سے تیرے پیچھے پیچھے آئے گا یعنی کہ جب تم اس رستے پر جاؤ گے تو مسیبتیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ تمہارے پیچھے آئیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم کیا ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے تمہیں ساری چیزوں سے ہاپ دونا پڑ جائے گا the sport نشان sport کا مطلب نشان on your skin تمہاری جلد پر is a shocking دل دہلا دینے والا diseases بیماری بن جائے گا یعنی کہ تمہاری جلد پر وہ نشان ایک دل دہلا دینے والی مریض بن جائے گا ایک مرض بن جائے گا کیا کہہ رہے اس ٹینزہ میں اب اس ٹینزہ میں کہہ رہے کہ جس رستے پر تم جا رہا ہے بے شک وہ کامیابی کا رستہ ہے لیکن بزدیل جو ہے کس سے بہادر انسان سے کہہ رہے اس کو ڈرا رہا ہے کہ اگر تم اس پہ چلا گیا تو پھر کبھی بھی تیری زندگی میں سورج نہیں ہو گئے گا کبھی بھی خوش نہیں ہو پائے گا اگر اس طرف چلا گیا آؤٹ آف دس ہاؤس سیڈ رائیڈر ٹو ریڈر اس مکان سے باہر شاہ سوار نے کاری سے سے کہا یعنی بادر انسان بزدل انسان سے کہہ رہا ہے you never well said farer to fearer تم کبھی ہمت نہیں کروگے مسافر نے خوف کھانے والے سے کہا فارر مطلب مسافر گھر سوار بادر انسان fearer مطلب خوف زدہ یعنی کہ تم کبھی ہمت نہیں کروگے یعنی کہ تم ہمیشہ زندگی میں پیچھے رہ جاؤ گے تم پہلا سٹیپ نہیں لے سکوگے تم پہلا قدم نہیں اٹھا سکوگے کامیابی کی طرف کیونکہ تم اس میں درتے ہو اور تم تمہارا وہی در وہ تم کسی اور کو بھی بتاتے ہو they are looking for تم تلاش کر رہے ہو یعنی کہ وہ تلاش شخص سے وہ سب خوف تمہاری تلاش میں ہے سامین خوف شخص سے کہا یعنی کہ سننے والے نے بہادر شخص نے کہا جس در سے تم ڈر رہے ہو جس خوف سے تم ڈر رہے ہو وہ تمہاری ہی تلاش کر رہی ہیں وہ میری تلاش نہیں کر رہی کیونکہ میں ایک محنت کرنے والا شخص ہوں اور تم ایک نکم میں انسان ہو تم ایک ناقابل برداش انسان ہو کیونکہ تمہارے اندر کچھ کام کرنے کی کچھ نیا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے یعنی کہ پھر وہ سب خوف وہیں چھوڑ کر روانہ ہو گیا وہ انہیں وہیں چھوڑ گیا یعنی کہ بہادر انسان گھر سوار انسان تمام کی تمام ان تمام پریشانیوں کو نگلیکٹ کر کے نظر انداز کر کے اپنی منزل کی طرف وہ آگے کی طرف روان دوان ہو گیا اس نے نہیں دیکھا کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ ہے لیکن وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا اگر دیکھا جائے تو اس پوئم میں سپونرزم یوز کی ہے یعنی کہ ایک ہی جیسے ایک ہی طرز کے دو الفاظ مثال کے طور پر فرسٹ انزا میں دیکھیں ریڈر ٹو رائیڈر اور فیرر ٹو فارر اور ہورر ٹو ہیرر اور رائیڈر ٹو ریڈر اگر دیکھا جائے یہ نظم ہمیں جرت بہادری اور بے خوف فی کا سبق دیتی ہے بزدل اور ڈر پوک لوگ نہ صرف وہ خود بلکہ خود اپنے لئے خطرہ مول لیتے ہیں بلکہ یہ دل دادا اور جررت کرنے والے لوگوں کی راو میں بھی جو ہے وہ روڑے لٹکاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے یہ باہمت لوگوں کے آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں یہ نظم مقالمہ کی طرز پر لکھی گئی ہے لیکن مقالمہ دو افراد کے درمیان ہے یہاں پر ایک کاری ہے اور دوسرا گھڑ سوار ہے گھڑ سوار یعنی کہ شجا بادور انسان جبکہ کاری کیا ہے ہاں بھئی بچے کیا ہے ہاں جی کاری وہ بزدل ہے ایک گھڑ سوار کسی موہم پر روانہ ہو رہا یہاں پر ایک کاری جو شاید کوئی کتاب بڑھ رہا ہے یعنی کہ شاید وہ آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے بزدل انسان ہاں بھی ہو سکتا ہے اسے اس موہم جو اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہے وہ کہتا ہے کہ جس راستے پر روانہ ہونا چاہتا ہے جس راستے پر گھڑ سوار روانہ ہونا چاہتا ہے بادر انسان روانہ ہونا چاہتا وہاں ہلاکت خریز گرمی ہے غلازت کے ڈھیر گھرائی کھائی آئیں اکثر اندھیرہ چھایا رہتا ہے وہاں پر خوراک اور پانی کی تو وہاں قلت ہے راستہ کانٹے دار جاڑیوں سے بھرا ہوئے گنجان آباد جنگلوں کے گھنے درختوں کے سائے اور بھوت وہاں پر منڈلاتے ہیں رہب موزی امراض یعنی کہ جس امراض کا علاج ہی نہ ہو یعنی کہ بخوف انیوزیبل ان پریڈیٹیبل یعنی بخوف امراض کا خطرہ منڈل آرہا ہے اگر تم یہاں سے گزرے تو تمہیں مرز لگ جائے جبکہ گھر سوار کاری کو کسی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے یہ ساری خطرات اور مشکلات ان کے لئے ہیں جو اسے گبراتے ہیں یعنی کہ انسان وہ کامیاب نہیں ہوتا جو کہ خوف سے گبرائے جس نے خوف محسوس کیا تو وہ ناکام ہو گیا خوف ان کے لئے ہے جو خوف کھاتے ہیں کیوں جی خوف کھاتے ہیں یہ کہہ کر سارا خوف اور خدشات پیچھے چھوڑ کر وہ آگے کی طرح روانہ ہو گیا اور کہا اس نے کہ انسان جو ہے جب پہلا سٹیپ ہی لے گا تو منزل تک پہنچے گا اگر وہ پہلے سٹیپ پر ہی خوف زدہ ہو گیا تو وہ آگے منزل تک نہیں پہنچ سکتا اوکے جی اینی کوئیسٹن